اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجے دونوں جہانوں کے لیے اس جہان کے لیے نہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجے اور ہم پاکستانی رحمت اللہ العالمین کے روزہ مبارک پر کیسی حرکتیں کر رہے ہیں غرہ ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ حرکتیں آج سے شروع نہیں ہوئیں ساری دنیا جو آج عمران خان کے بیانیوں کو غلط کرنا قرار دینا شروع کر رہی ہے یا عمران خان کے اوپر تعمت لگا رہی ہے عمران خان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ عمران خان یا عمرانی لونڈے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں ماننا نہ ماننا آپ عوام کا کام ہے فیصلہ آپ عوام کا کام ہے اس سے پہلے ہوا کیا تھا کہ سب سے پہلے جب عمران خان صاحب رسول کریم کے روزے پر گئے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا یہ سن لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھئے گا کہ مریم بی بی نے اس وقت کیا ٹوئیٹ کیا تھا اور کیا میسیج دیا تھا کہ چور کو ہر جگہ پہ چور چور کہا جائے گا اس وقت ان کا عمران خان کے بارے میں کیا کہنا تھا اور آج کے بارے میں کیا کہنا تھا آپ کو سمجھ آگئی کہ یہ سٹارٹ کان سے ہوتا ہے کام یہ سٹارٹ ہوتا ہے جناب بیالہ عمران خان سے اس کے بعد میں کہتا ہوں اس وقت بھی یہ چیز غلط تھی آج بھی یہ غلط ہوا ہے رحمت اللہ علمین رسول پاک کے روزے کے اوپر آپ کو اپنی سانسوں تک کو بھی آرام سے لینے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں شیطانی فیل کر رہے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ عمران خان خود اس چیز میں ملوث نہیں ہے عمران خان کا تو قصور ہی نہیں ہے عمران خان تو جہاز میں جاتا ہے اور جہاز سے جیسے ہی اترتا ہے مسجد نوی تو بہت دور ہے وہ مدینہ کے اندر یا مکہ کے اندر وہ جیسے ہی فلائٹ سے نیچے اترتا ہے وہ اپنی جوتیاں تک اتار دیتا ہے اس شخص کی رسول کریم سے محبت کسی سے ڈھگی چھپی نہیں ہے ہاں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں گندے لوگ ہر پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں گندے لوگ ہر پارٹی کا حصہ ہو سکتے ہیں اس کو آپ کسی ایک بندے کے بیانیے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے کہ یہ جی اس کے قائد نے اس کو کہا ہے امیران خان نے تو اس کو اوپر خود کنڈم کی ہے دوسرے نمبر پہ بات آپ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اس سے دوسرے دن ہمارے بلاول بٹو صاحب ہیں ان کے حق میں بہت زیادہ نعرے لگے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے حق میں نعرے لگانا لیکن جس جگہ پہ نعرے لگے ہیں اس چیز کو بھی غلط قرار دینا چاہیے وہاں پر اونچی آواز میں چاہے وہ کسی کے حق میں نعرے ہوں کسی کے خلاف نعرے ہوں کسی کے انٹی چل رہے ہوں کسی کے حق میں چل رہے ہوں دونوں قسم کو کنڈم کرنا چاہیے تو آج بہت سیتِ مسلمان میں واضح طور پر ان دونوں ایکٹ کو کنڈم کرتا ہوں آجاتے ہیں ہم آج اپنی بات کے دوسرے رکھ کے اوپر پنجاب پاکستان میں بہت بڑا آئینی بوران آ رہا ہے آپ کو واضح طور پر اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آج وہ تاریخ اور ہسٹری بننے جاری ہے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں دو دو وزیر اعلیٰ ہوں گے ایک حمزہ شباز صریف صاحب جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں اسی وقت وہ حلف لے رہے ہیں اور ان کا حلف لے رہے ہیں عدالت عالیہ کے حکم پر راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ ہمارے سپیکر قومی سمجھنی ہیں اب یہ حلف لینے کی بات اور اس کے بعد عثمان بزدار صاحب کو جو ہمارے پنجاب کے گورنر ہیں گورنر نے ان کے اسطیفے کو نامندور کر کے ان کی وزارت اعلیٰ شپ اور کابینہ کو بحال کر دی ہے اب ان دونوں باتوں میں ریلیٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کہاں پر ان دونوں باتوں میں اپنے مفادات کی گیم کھیلی جاری ہے اپنے مفادات کو سامنے رکھا جاری ہے پاکستان کا کوئی نام نہیں لے رہا یار پاکستان میں بوران پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں آئینی بوران پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ جو اس ٹیم آئینی بوران کی نظر ہو رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلو اس صوبے کے اثرات پورے ملک پر ہوں گے آپ یہ مت پریشان ہوئیے گا کہ یہاں پر کوئی بندہ آکے طاقت کے زور پر وزیرحالہ بن جائے گا تو اس کا کسی کو اثر نہیں پڑے گا پورے ملک کے اوپر اس کا اثر پڑے گا کیسے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں عثمان بزدار صاحب کا اسطیفہ جو ہوا تھا اسطیفہ جو انہوں نے دیا اس کے اوپر ٹیکنیکل مسٹیک کہا جاتی ہے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار نے اسطیفہ مجھے ڈائریکٹ میرے نام سے نہیں دیا اور وہ پرنٹیڈ اسطیفہ تھا انہوں نے وزیر آزم کے نام اسطیفہ لکھے جو ان کا آئینی رائٹ ہے کہ وہ گورنر کو لکھتے تو گورنر نے اس اسطیفے پر اعتراضات لگا کر اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ عثمان بزدار کا اسطیفہ کوئی منظور نہیں ہوا اور وہ جا کے اپنا کام دوبارہ شروع کرے عثمان بزدار نے کبینہ کا اجلاس بلا لیا کبینہ کا اجلاس بلانے کے بعد عثمان بزدار نے کبینہ کے اجلاس کو ہیڈ بھی کیا اور سب کچھ اس کے بعد جناب اللہ چلنا شروع ہوگا لیکن ادھر سے عدالت آلیہ کے حکم پر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پذویز اشرف وی لاہور پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اس چیز کے اوپر کہ وہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ نہیں رہے اور حمزہ شباز شریف وزیر اعلیٰ بن گیا ان سے وہ حلف لینے آ رہے ہیں حمزہ شباز شریف حلف لے لیں گے اب پاکستان کے اس صوبے پنجاب میں یار کیا کرنے جا رہے ہو کیا دکھانے جا رہے ہو گورنر آراؤس میں پولیس گھس چکی ہے گورنر آراؤس میں سارا وہ دوسرا نونلی کے لوگ آ چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر آراؤس پہ قبضہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں مجھے سمجھ اس چیز کی نہیں آتی کہ اب پاکستان میں اس آئینی بوران کا کیا حل ہوگا کیا ہم خود کسی تیسری قوت کو دعوت دے رہے ہیں کیا ہم خود بار انٹرنیشنل لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں جس کی لٹی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہے یار میرے حساب سے یہاں پہ کسی ایک کی مان لو کسی ایک کو بڑا بنا لو پاکستان اس ٹیم آئینی بوران کی طرف جا رہے ہیں پیکٹرول ہمارا بہت قلت کی طرف جا رہے ہیں بجلی ہمارے پاس نہیں ہیں ڈالر کا ریٹ ہمارا بہت اوپر جا رہے ہیں ارے یار کیا سوچتے ہو کیا کرتے ہو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کا تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا خدا رسول کا واسطہ لو خدا رسول کا نام مانو پاکستان کا سوچو چھوڑ دو عمران خان کو چھوڑ دو نواز شریف کو چھوڑ دو زرداری کو یار یہ جو تم سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھے ہو نا آپ لوگوں کا حق بنتے ہیں برے کام کو برا کہو اچھے کام کو اچھا کہو آپ کا ہی کام ہے آپ ہی آئینہ دکھا سکتے ہو ان لوگوں کو میں آپ سے پھر یہ گزارش کر رہا ہوں میں آپ کو پہلے بھی اپنے وی لاغز میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان بنانا سٹریٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان کو یہ بہت پیچھے لے کے جا رہے ہیں جس کی لاتھی اس کی بہنس کا قانون بنا رہے ہیں کل سے کیا ہوگا کہ جس جگہ جس کے پاس پاور ہوگی جس جگہ جس کے پاس دنڈا ہوگا جس جگہ جس کے پاس لوگ ہوں گے وہ اپنی منمرضی کا قانون لے کے آ جائے گا وہ اپنی منمرضی کے لوگوں کو آگے لے کے آ جائے گا کیا سکتے ہو یار سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کو ہمیشہ سے آپ جنابی والا صبح شام دوپیر اب مجھے یہ بتائیں ایک جب آئینی وزیرعالہ بہال ہو چکا ہے تو اس کو آپ کہیں آ جی آ جائے ہیں دوبارہ ووٹنگ کرا لیتے ہیں یا دوبارہ الیکشن کی طرف چاہتے ہیں یہ ایک آئینی حل ہے لیکن آپ دنڈے کے زور پر طاقت کے زور پر اگر وزیرعالہ بنیں گے تو پھر بھول جائیے گا عوام آپ کے پاس ہے تو عوام ان کے پاس بھی ہے لوگ آپ کے پاس ہیں تو لوگ ان کے پاس بھی ہیں طاقت آپ کے پاس ہے تو طاقت ان کے پاس بھی ہے پاکستان کی عدلیہ کو آپ سب لوگوں نے ڈراما بنا دی ہے پاکستان کی عدلیہ کی کوئی بات نہیں مانتا پاکستان کی فوج کی کوئی بات نہیں مانتا کل اس کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ لوگوں کو اس چیز کا ریزلٹ نہیں پتا کہ پاکستان کس طرف برائی کی طرف جا رہا ہے پاکستان میں ایک آئینی بوران پیدا ہو رہا ہے میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ خدارہ برے کو برا کہیں خدارہ اچھے کا ساتھ دیں اور میری جناب اپنی عدلیہ معزز عدلیہ سے گزارش ہے کہ سٹینڈ لیں اس کے اوپر میری جناب اپنی فوج سے گزارش ہے کہ سٹینڈ لیں اس کے اوپر اور خدا کا نام لے کر ان چند سیاسیوں کو ان دو ٹکے کے سیاسیوں کو پیچھے پھینک کے پاکستان کی بات کریں پاکستان ایک نازف دور سے گزر رہا ہے پاکستان ایک بڑی مشکل ٹائم سے گزر رہا ہے میری مقتدر قوتوں سے گزارش ہے مقتدر حلقوں سے گزارش ہے کہ خدا کا نام لیں اس وقت ایکشن لیں اور پاکستان کو اس بہران سے نکالیں اور پاکستان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں